بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا ہو بھائی کیا ہو یہ تاریخ ہے لائے کی بات ہے کہ ہاں فرمس ہو رہا ہے چاہ 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 ہو رہا ہے یہ کوئی تک کریں آچھا چاہ آپ کا مسلک مسلک ہمارا مسلک ہمارا مسلک ہے ہمارا مسلک ہے ساداد شیعہ اشنا اشار ہے ساداد شیعہ ہم ساداد سے ہیں یعنی شیعہ اشنا اشار ہے یعنی کہ بھائی امام کو ماننے والوں ان کے مسلک پر ان کے قول و فہل پر عمل کرنا ساداد اکرام نے تو صحابہ اکرام کو برا نہیں کہا پر آپ لوگ تو برا تھے جو ان کے ان کے چانے والے رہے ہیں ان صحابیت قدم رہے ہیں جنہوں نے ان کو بہت جان نہیں چاہتے اور دیوار ہماری جان ان پر قربان حضرت فاروق آدم کو شیعہ لوگ برا کہتے ہیں حضرت ابو بکر سکیخ رضی اللہ اترانوں کو شیعہ برا کہتے ہیں حضرت محابیہ رضی اللہ اترانوں کو شیعہ برا کہتے ہیں اور یہاں تک گالی گلوٹ کرتے ہیں اور حضور نے براہ فرمایا کہ صحابہ کو گالی نہ بکو بھائی ہمارا تو محاب نہیں ہے کہ جس نے رسول اور اہل رسول پر ظلم کیا اور وہ بلکل شربندہ ہوگا معافی مانگ کر صحیح راستے پر نہیں آیا ہم اس کو نہیں مانتے ہیں اور جس نے ان لوگوں پر ظلم محابیہ میں جو حضرت خورت تھے جنہوں نے امام کا راستہ روکا تھا اور اس کے بعد میں پھر انہوں نے توبہ کر لی تھی اور یہ کہا تھا میرے مولا مجھے مات کر دو اور میں آپ کے اوپر جان اپنے جان شاہر کر رہا ہوں اور ہمارے امام نے گلے لگا جاتا انہوں کو مات کر دیا تو اس کے بعد میں آپ کے اوپر شہید ہو گئے یہ ہے ہاں تو ہم یزید پلید کو ہم برا بھلا کہتے ہیں ہم اس پر لانت دیستے ہیں مگر جن کو مسلمان حضرت مولا علی بھی مانتے ہیں ہمارے نبی بھی مانتے ہیں اور امام حسن رضی اللہ عنہ نے دو مسلمان گیو کی یہ سرہ کرائی ٹھیک ہے جس کو آپ مانتے ہیں کے نہیں مانتے ہیں بتائیے رضی اللہ پاک اس کو مسلمان کہیں تم ان کو جو ہے ماں اللہ برا بھلا کہتے ہو لانت دیستے ہو جس کو ہمارے رسول نے اور آلے رسول نے بہترین کہا ہم بہترین مانتے تھے مانتے ہیں مانتے رہیں گے اور جن کو آپ نے برا کہا مانتے ہیں مانتے رہیں گے کوئی مانتے ہیں کوئی مانتے ہیں آپ کس طبقے میں سے ہیں کوئی ایسے بھی طبقہ ہے جو حضرت حضرت مانتے ہیں تو جناب جیسے آپ آلیم نہیں ہوں میں بھی سادھ آدم ہوں آپ بھی سادھ آدمی ہیں مانتے ہیں مانتے ہیں مانتے ہیں مانتے ہیں مانتے ہیں اور اس پر میں نے اس سے بات کرنے کی کوشش کی تو وہ ایسا ہوں گے جسے پاگل ہو جاتا ہے اتنا وہ کا گالی گلوچ کرنے جاں گا کون تھا وہ یہی جس کا نام لے رہے آپ کاری احمد علی جو آپ نے بولائی جی ایس کی تو آلہ خراب ہوئے دی میں نے پیار محبت سے اُٹھے بات کرنے کی کوشش کی آپ نے سنی آوڈیو ہو نہیں جناب ہم نے تو نہیں سنیں گا تو وہ کس نام سے اس کو سون ساگوں کسی طرح کنا ہوئا ہے اور اسی کا نام بھی لکھا ہوئا ہے جناب دیکھ رہا تو بتائیے بھائی انہوں نے ایک خجیز میں آپ کے سوال کا جواب ملا کی نہیں ملا آپ یہ بتائیے جو تم نے بھی پوچھا مجھ سے اس کا جواب ملا کی نہیں ملا آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں احمد علی میں اور یہ ہو احمد علی کے بس کی بات نہیں ہے جو ہمارے کسی علماء سے بات کر لے ارے اس کو بھلا رہے ہیں کیوں نہیں جا رہا ہے میں وہاں گیا تھا تو کیوں نہیں آیا بولا کہ پھلے فائر پہ آؤ یہاں واو واو جب میں اتنی دور سے چل کے اس کے شہر پہنچ گیا تو وہ دو کلومیٹر نہیں چل کے آسکتا تھا بلکل آنا صرف نہیں آیا اچھا اچھا جناب ہم بہت تو بہت میرے پر انزام بھی لگایا کہ تم مجھے مارنے آئے ہو تو برامپر کے بادماس ہو تو برامپر کے یہ ہو تو برامپر کے ہو اور امرو ہے کہ اور یہاں کے اور وہاں کے بادماسوں کو لے کے آ رہے ہو سمجھوے مجھے جناب میں آپ سے حدیث کی بارے میں مان کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے تم آجز کو مانتے کب ہو یار حدیث کی بارت کر رہے ہیں کون نمانتے ہیں سر اللہ کیسے نہیں مانتے ہیں نہیں مانتے ہیں ایک لاس چوزی سہار ناؤسو نینجہ نمبر کو مانتے ہیں چاروں کتاب کو مانتے ہیں روزے نشر کے قیامت پیار ہر اس سے ہماری ایمان ہے کیسے کہہ رہا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہماری امت میں تیہتر فرقے ہوں گے ان میں یہ تھاکتر ہوگا باقی بیہتر جاننمی ہوں گے حدیث کو مانتے ہیں بلکل وہ تو جاننم میں جانتے ہیں حدیث پر آپ کا مال ہے نا جی حدیث پر آپ کا مال ہے نا بہت زیادہ حضور نے فرمایا کہ میرے تمام تعالی ساتھ ستاروں کے مانند ہے جس کی پیاری بھی کرو حکتر رہ ہوگے تو آپ تو حضرت مر فاروق آزم رضی اللہ علیہ وسلم کی شاند سوہین کرتے ہیں گالی گلوج کرتے ہیں حضرت ابو پاکر صدی اللہ علیہ وسلم کی شاند گالی گلوج کرتے ہیں حضرت محابیہ رضی اللہ علیہ وسلم کی شاند میں جو ہے گالی گلوج کرتے ہیں تجھر صحابہ اکرام کی شاند میں جو ہے آپ گالی گلوج کرتے ہیں مولا علی کو چھوڑ کر امام حسن حسین رضی اللہ علیہ وسلم حضرت مولا علی کرم اللہ علیہ وسلم ہمارے ہیں آپ کے نہیں ہیں آپ دھوکے میں ہیں یہ کون حضرت محابیہ رضی اللہ علیہ وسلم کی شاند میں ہے حضرت محابیہ رضی اللہ علیہ وسلم کی شاند میں ہے اور ان کے ساتھ جو ہے نا یہ سب حضرت محابی کی ہے نہیں نہیں یہ حضرت محابیہ رضی اللہ علیہ وسلم کی شاند میں ہے یہ آپ دلتے ہیں جناب ان کو بلوائیا دھوکے سے پھر ان کو جو ہے مہم اللہ تم لوگوں نے شہیر کر دیا مہم اللہ علیہ وسلم کی شاند میں ہے مہم اللہ علیہ وسلم کی شاند میں ہے سمجھے دشمنہ نے رسولوں کو دشمنہ نے دین کو میرے آقا نے ایسے مارا ایسے مارا کہ دہ سے کھا گئے وہ لوگ اور ان میں سوچا کہ ان کو مہم اللہ ان کے اوپر جو ہے نا ایک ساتھ حملہ کرو سمجھے جیسے لڑ رہے تھے جو کانون تھا لڑائی کا اس کو کانون کو توڑ دیا پھر ایک ساتھ سب نے جائے حملہ گیا جب آپ پورے بات بول لوگے اس کے بات میں تھوڑا سا بولو جن کا بات کیا سنا ہے تھوڑ تھوڑ میری بھی سن گیا بولو جب یزید نے امام کے سامنے بیعت کا مطالبہ کیا تھا یا نہیں کیا تھا آپ نے بتائے آرے تو وہ یزید ہوتا کون ہے ہماری امام حسین سے بہت جانے والا جو آپ نے لگ دکھا ہے آجی سننا چاہاں آپ نے لگ دکھا ہے کہ آپ کو ہی آپ لوگ نے قتل اس چلی اللہ مانگا اللہ جنہاں یہ چلی جل آرے وہی انتظار ہے وہی انتظار ہے وہی انتظار ہے وہی انتظار ہے آرے وہی انتظار ہے آرے وہی انتظاری لوگ ہو بڑی بے سننا چاہتا ہے وہ تو وہاں دیکھنا ہے کس کا کون روشن ہوگا کون جان میں ہوگا وہ تو وہاں دیکھیں گے بلکل 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 یہاں تھوڑے دیکھ رہے ہیں تمہارے کہنے سے یا ہمارے کہنے سے یہ تو فیصلہ روزی میشر میں ہونا ہے ہماری بہت طرف ہے ہمیں روزی میشر کی ہمیں بہت بے سب رسیم سے زیادہ آرے وہی انتظار ہے آپ نے اللہ کو بولا ہے کہ آپ لوگوں نے قتلے گیا میں آپ سے کچھ بار ہوں چند باتیں بہت 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 چاہتا ہوں اس بات پر تو جب یزید نے جی جب یزید نے امام کے سامنے بیعت کا مطالبہ کیا امام نے فرمایا کہ مجھ جیسا تو جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا یہ کہا تھا یہ کچھ اور کہا تھا یہ کہا تھا اس عشق صحیح کہا تھا کہ بجھ جیسا یعنی کہ میں تو میرے جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا بیعت تو امام کے رسول آلی رسول کے الانوہ ہی نہیں بیعت کہیں بھی چلو ہے یہ تو دوسرا سوا اس کے بات اب ہی وہ بیعت لیتا بیعت کر رہا تھا جیسے کوفر نے اب کوفر میں گیا تو کہنے لگا تھا فلا جو ہاں انہوں نے میرے ہاتھ تھے شعانی امام حسین تھے اچھا چلو اس کے بعد جب یہ پتا یزید تو لگا کہ ایسا ایسا ہو رہا ہے تو امام نے کیا کہا کہ ایک دنگا خطو ہوتا ہے امام نے آخر مچھو رہی ہوا تو پھر جب ایسے سے خطو دیا یہ امام اگر آپ نہیں آئے تو ہم کہے گے کہ ہم نے امام بلایا اور امام ہماری آبھاظ پر نہیں آئے امام نے ہم تو تنہ سوڑ دیا کہ آپ مچھو مہا جانا ہم نے باتن سمجھا تو آپ نہیں رہے آپ نے اپنی جو حضرت حضرت جنابی مسلم حضرت حضرت اکیل کے بیٹے ان کو بھیجے جی جب انہوں نے اس کے بعد حالات جا کے بیٹے انہوں نے نماز ادا کر رہے تو اتنی سارے نمبر پہنچ زیادے نمبر اس کے بعد جو بہت ہی خطرناب سب بڑا ملوم اس کو بھیجے جب حالات انہوں نے سات بار ہو گئے کہ اس نے کہا کہ قطل زیادے انہوں کے حالات ہو گئے سب انہوں نے کوئے والے کیا ہوا کہ انہوں نے خرمے بیٹھ رہے اور جی گھروں بیٹھ رہے جی اس کے بعد میں کیا ہوا یقید دفعہ جنہیں حضرت 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 سنین کو شہد ہو گیا اور شہد ہو گیا کہ یہ بطائی اس نے شیل کہا رہے گے آرے وہ تمہیں تو یزیدی ہو یا تو یا لوگ ہو یا روزن مہنشر 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 یا کہہ یا انہوں نے روزن مہنشر مہنشر کہانا پچھے دیلار سے سامنے انہوں نے دار والوں کو چتایا انہوں پچھے دیلار پہلے بات تمہارے کوئی حافظ نہیں ملے گا سنو پہلے بات تمہارے کوئی حافظ نہیں ملے گا دوسری بات دیلار پڑھنا دوسری بات یہ ہے کہ تمہارے حضرت حضرت حمد عائشہ صدیقہ رضی اللہ حضرت کی نام کا کوئی بچہ نہیں ملے گا کس بل 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 حضرت حضرت کر لیا کہ تمہارے یہاں کسی بھی عورت کا نام کسی بھی لڑکی کا نام حضرت اہلِ بیят میں سے ہاں یا نہیں ہے اہلِ بی По�니다 وہ ہمارے نبی کے بیef ہیں اہلِ بیات میں سے ہاں یا نہیں ہے اہلِ بیت میں سے نہیں ہے انہیں کی بیبے ازواج ei متحرات اہلِ بیت ہیں یہ اہلِ بیت ہیں اہلِ بیت ہے لیکن اہلِ بیت ہیں ارے میں اہلِ رسول کب کر رہا ہوں اہلِ بیت کر رہا ہوں حضور کے گھر والے اہلِ بیت ہیں یا نہیں ہیں ارے جب تمہیں پتہ نہیں ہے تو آگے ان کے دارے کو چل نکلی ہیں چلو بلکت کے جاؤ